پاکستان کے انتہائی پرامن اور پرکشش زلہ چطرال کا علاقہ وادی کیلاش تین گاؤں رمبور بریر اور بمبوریت پر مشتمل ہیں دراصل یہ پاکستان کا انتہائی شمال مغربی حصہ ہے موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے لیکن تہوار کے آخری تین دنوں میں تمام مرد و خواتین وادی بمبوریت میں جمع ہو کر ناچنا ورگانا شروع کر دیتی ہے ہمارے کلاش لوگوں کو تین فسٹیویل ہوتا ہے ایک دسمبر میں ہوتا ہے ایک ماہ میں ہوتا ہے ایک آگز میں ہوتا ہے یہ ماہی والا ہم بہاروں کے خوشی مناتا ہے آگز والا فال کرنے کے خوشی ہوتا ہے اور دسمبر والا ہمارے بڑے ایت ہیں تو ابھی ہم سب لوگوں کو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو میں ویلکم کرتی ہوں کہ ہمارے فسٹیویل دیکھنے کے لئے یہاں حاضر ہو گیا اب نے کمتی وقت ضائع کر کے ہمارے پاس انہوں نے ٹائم دیا پہلے تو میں اس کو ویلکم کرتی ہوں اس کے بعد جو فرنے لوگ ادھر آئے اس کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں کہ ہمارے فسٹیویل دیکھنے کے لئے ادھر آتا ہے مرد اور تماشبین نظارہ کرتے ہوئے اردگرد کڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کچھ مذہبی پیشوا ایک مقام پر اکٹے ہو کر ہاتھوں میں پودو کے سبز شاہ اٹھائے ہوئے میدان کی طرف آتے ہیں تمام خواتین ان کو سلامی پیش کرتی ہے مقامی لوگ اسے چلم جوش کہتے ہیں کلاش کا جو کلچر ہے وہ اتنا اینچین ایک تہزیب ہے کلچر ہے اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک اتنی خوبصورت تہزیب ابھی تک موجود ہے اور اتنے وائبرانٹ ان کا کلچر ہے مقامی لوگ اسے چھیک ریپبلک سے پاکستان اور اسے چلم جوشی فیسنیویل دیکھنے کے لئے پاکستان اور پاکستان ہے کہ پاکستان جوشی فیسنیویل دیکھنے کے لئے پاکستان کلاش کے سکاپت میں خواتین کو منفرد مقام حاصل ہے یہاں کی خواتین وادی کی مخصوص سکاپت اور تہزیب کی پہچان ہے خواتین کا کالا لباس سر پر مخصوص دمدار ٹوپی اور گلے میں موتیوں کے ہار انہیں پوری دنیا سے الگ پہچان دیتی ہے موسیقی موسیقی